ہم خبروں کا آغاز کرتے ہیں بھارتی عدالت نے حریت رہنما یاسین ملک کو مجرم قرار دے دیا یاسین ملک کئی ماہ سے نئی دلی کی تہار جیل میں قید ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی عدالت نے یاسین ملک کو دشتگردی فنڈنگ کیس میں مجرم قرار دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین ویسے کتنا عجیب اتفاق ہے کہ عمران خان صاحب سے جب سوال کیا گیا تھا تو وہ کہتا تھا کہ مودی دوبارہ انڈیا کا وزیراعظم بن جائے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا یہ ریکارڈ کے اوپر ہے پھر مودی وزیراعظم بننا پھر عمران خان وزیراعظم بننا جو 74 سال سے انڈیا کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اپنی کوشش میں کامجاب نہیں ہو رہا تھا پاکستان کے ڈر سے عمران خان جو ہی وزیراعظم بننا تو 370 ختم کر کے جو کشمیر مگودہ کشمیر کی حصیت ہے وہ ختم کر دی گئی تھی بعد سکوت کشمیر کا الزام عمران خان کی اوپر لگا پھر یعنی کہ یہ پوری ایک سٹوری جو کشمیر والی ہے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ انڈیا کے ہاتھ میں چلا گیا اب ناظرین جو یاسین ملک ہے حریت رہنماز جو کشمیر کا ہے اس کو انڈیا عدالت نے مجرم قرار دے دی ہے اسی حوالے سے پچیس مائی کو اس کی سمات ہے اور جو اس کی بیوی ہے مشار ملک اس نے رو رو کے اس کی بیٹی نے عمران خان سے روکسٹ کیا ہے کہ پلیز اپنا جو پانچ مائی کا آپ نے جو دھرنے کا ریلی کا اعلان کیا ہے اس کو دو دن کے لیے آپ لیٹ کر دیں یعنی کہ ستائیس تاریخ کو لے کے جائیں کہ ہم پاکستان میں کشمیر کے لیے نکل رہے ہیں حریت رہنماز جاسین ملک کے لیے نکل رہے ہیں پوری میڈیا کی جو کورے جائے وہ اس کی اوپر ہونی چاہیے انٹرنیشنل میڈیا کا جو فوکس ہے وہ یعنی کہ جاسین ملک کے حق میں ہونا چاہیے لیکن عمران خان نے نہیں کیا یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان نے ملتان جلسے میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں پچیس سے انتیس تاریخ کے اندر اعلان کر سکتا ہوں ابھی پچیس کا اس نے سٹارٹنگ بتایا تھا انتیس کا ابھی وہ ستائیس کو بھی کر سکتا تھا اٹھائیس کو بھی کر سکتا ہے انتیس کو بھی کر سکتا ہے تو یعنی کہ کچھ پرابلم بھی نہیں آئے کہ اگر وہ دو دن تین دن بعد میں کر لے لیکن اس نے پچیس تاریخ کو ہی کیا ہے جس دن شاہ یعنی کہ یاسین ملک کے حق میں ریلیاں نکالی جائے گی اتجاج کیا جائے گا پورا پاکستان کا میڈیا اس کو قبرت دیتا اگر پچیس تاریخ کوئی عمران کا جلسہ نہیں ہوتا لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے پچیس تاریخ کوئی کرنا ہے یعنی کہ جو ہریت رینبا اپنا یاسین ملک ہے اس کے لیے اٹھنے والی جو آواز ہے اس کے حق میں وہ دب کے رائے جائے اس شغل میلے میں اس ڈانس میں یہ سب کچھ یعنی کہ عجیب اتفاق تو نہیں ہو سکتا ہے کوئی اگر اس کو عجیب اتفاق سمجھے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے لیکن مجھے یہ عجیب اتفاق نہیں لگتا ہے کشمیر کے مسئلے پہ مجھے عجیب اتفاق نہیں لگتا ہے عمران خان کی تصویر بھی موجود ہے کہ فردوس عاشق آوان عمران خان کے ہاتھ میں کشمیریوں کا جھنڈا دیتی ہے وہ نہیں لیتا ہے وہ اس کو پیچھے ہٹا دیتا ہے تو یہ بات تو اب ثابت ہو گئی کہ عمران خان کشمیر کے حق میں کتنے مخلص ہیں کتنے سیریس ہیں جب یہ پہلی بار مزیراعظم بنا تھا تو یو ایل میں جا کے اس نے ملاقات کی تھی اس نے یقین دہانی کرائی تھی مودی اور دولان ٹرم کو یقین دہانی کرائی تھی کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے اوپر ہم صرف سیاست ہی کریں گے اس کے اندر ہمارا کوئی عملی کردار نہیں ہوگا اس لیے عمران خان نے یعنی کہ جو کرتار پر بارڈر ہے اس کے اوپر خطاب کرتے ہوئے اس کے دوران تقریب کے دوران اس نے کہا تھا کہ جو پاکستان کا مسلمان کشمیر میں جہاد کی نیا سے جا کے لڑتا ہے تو وہ کشمیریوں کا دشمن ہے عمران خان نے عوام کو بے وقف بنانے کے لیے کہا تھا کہ آپ دیلی جمعہ والے دین آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کے کشمیر کو ازاد کرنا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمران کے آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے سے کشمیر ازاد ہو گیا ہے اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں جب عمران خان وزیراعظم نہیں بنے تھے تو عمران خان کی جتنی بھی انٹرویوز ہیں میڈیا ٹاپ میں انڈیا میں جا کے آپ سنیں گے تو اس نے واضح ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ چاہے جماعت الدعویٰ ہو گئی یا حافظ سعید ہو گیا یا جو بھی جہادی تنظیمیں ہیں جو کشمیر میں کام کر رہی ہیں وہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو ختم کر دوں گا اور یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آئے کہ آج حافظ سعید کہاں ہے جماعت الدعویٰ کہاں ہے بلکہ عمران خان نے ٹی وی میں آ کے یہ کہا ہے کہ جو کشمیر میں جا کے لڑتا ہے کشمیریوں کے لیے لڑتا ہے تو وہ کشمیریوں کا دوست نہیں آئے کشمیریوں کے ساتھ مخلص نہیں آئے وہ کشمیریوں کا دشمن ہے تو آج اگر مشال ملک کی روپس سے اس کی بچی رو رو کے یہ روپسٹ کر رہی ہے کہ عمران خان آپ دو دن کے لیے آپ اپنا جو حقیقی ازادی مارچ ہے وہ لیٹ کر دیں تاکہ ہم اتجاج ریکارڈ کرا سکیں تو اگر عمران خان ایسا کرتا ہے نہیں کرے گا کیونکہ عجیب حسین اتفاق کرنا ہے کہ سب چیز میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب اتفاق ہے تو ناظرین یہ اتفاق نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ کشمیر کا سہودہ عمران خان نے کر دیا ہے سکوت کشمیر ہو چکا ہے ہاں اگر کوئی آدمی ویسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے وہ حقیقت سننا نہیں چاہتا ہے دیکھنا نہیں چاہتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے اور وہ دیا ہے عمران خان کی حکومت نے پی ٹی آئی حکومت نے اب کشمیر ایک ماضی کا قصہ بن چکا ہے اب جو اس کی ازاد حیثیتی وہ بھی ختم ہو چکی ہے اور یہی اگر آپ عمران خان کے وہ پہلے بیان کو دیکھیں گے جو اس نے کہا تھا کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ یہ غور کریں کہ اس طرح میں عمران خان کے جو الفاظ دینے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس کا ہر قضی مقصد تو نہیں تھا کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا یا کشمیر پاکستان کے ساتھ ہو جائے گا حل ہو جائے گا یعنی کہ اس کی سٹوری ختم ہو جائے گئی تو آج کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہے تو میرے خیال میں کہ عمران خان کو جو مشال ملک کا جو روپیسٹ تھی اس کی بچی کی روپیسٹ تھی تو اس کی اوپر عمل کرنا چاہیے تھا اور حقیقی معنی میں یہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا کہ باقی میں کشمیر کے لئے مخلص ہوں میں کشمیر کو ازاد کرانا چاہتا ہوں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے رب پروردگار سے یہی دعای کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننی کی ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفیق عطا فرمائے اللہ حافظ